جاپان میں زلزلہ آئے ترکی میں زلزلہ آئے کسی اور کنٹری میں زلزلہ آئے تو بھارت سب سے پہلے ہیلک کیلئے ریڈی رہت ہے تائیوان میں تائیوان کی معاملے میں بھارت نمبر ون پہ ہے ہمارے امداد چاہیے بھی نہیں ہے کیوں اس لئے کہ یہ نلائق قوم ان کو پتہ جیسے انہوں نے ان کو عود دینے والے بہت ہے ہماری پاکستان کی مدد انہوں نے چاہیے بھی نہیں ہے جہاں تک لگتا ہے کہ انڈیا کا یہ ہے کہ وہ چاہے ان کے دل میں جو مرضی ہو مسلمز کے لئے یا جوز کے لئے بھی مجھے نہیں پتا ایڈوانو وہ تو ان کا اپنا قرم ہے لیکن وہ دوسروں کے لئے سوچتے ہیں ملک ہی اپنے دو پاور پول ہے بنگلہ دیش کا تو وہ آزاد ہو ہے میں انہوں نہیں پتا ساڑے نہ لو آزاد ہے ساڑے ہی کرزہ نہ کو لائے سکنے دے نہیں سکتے جا کے ترلا کرنا تھوڑی میر بانی اسی بکھے مرنے پہ ہیں سانوں دے ہو بکھے تس ہی مرنے پہ جاڑے مزدور آدمی نے آپ میرا انٹرویو لے رہی ہیں میں نے تو نہیں کہا یہ انڈیا کے طریف کریں یہ انڈیا جانے کی باتیں کریں کیوں ایسے بکی ننگی قوم کی مدد انہیں کیا کرنی ہے اور انہیں کیا کر لینا وہ ایسے بکی ننگی قوم نہیں دیکھتے یا آپ کو پتہ کس قدر فیک ہاتھ چل رہی ہے جہن دوستو تائیوان میں 7.2 کی تیورتہ سے بھوکم پایا اس آخوت کی گھڑی میں مدد کرنے بھارت نے انڈی ارپ کی ٹیم اتاری ہے جیسے ہی انڈی ارپ کی ٹیم تائیوان میں اتری تو پاکستانی رییکشن آنے شروع ہو گئے آپ اس ویڈیو میں پاکستانی رییکشن دیکھیں گے کہ تائیوان کی مدد کر کے بھارت کس طرح سے اپنے آپ کو ثابت کر رہا ہے کہ ہم اپنے دوستوں کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں ایبن ہم دوسمنوں کے ساتھ بھی کھڑے رہتے ہیں جو ترکی ہمیشہ پاکستان کی مدد کرتا ہے پاکستان کے ساتھ کشمیر کا سٹینڈ لیتا ہے اس کی بھی جل جلہ آنے پر مدد کی گئی ہے آپ اس ویڈیو میں پاکستانی رییکشن دیکھیں کافی انٹرسنگ انفرمیشن ہے چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کرنا مد بھولئے گا بھولت جو ہیں انہوں نے سمجھے ہیں کہ اس وقت ان کے جو حکمران ہیں انہوں نے سب سے بعد سیدھی ذبہ بات کروں گی تو سچ پر مبنی ہے حکمران ان کے جو ہیں انہوں نے اپنی عوام کے لیے ان کو فسیلٹیٹ کرنے کے لیے انہوں نے ذمہ داری لی ہوئی ہے وہ کام کر رہے ہیں وہ اپنی عوام کے لیے بھی اچھا کام کر رہے ہیں وہ دنیا میں بھی انہوں نے ہر کسی مددہر ہے ان کا ملک ترقی کر رہا ہے ہم لوگ جہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے مارے ملک میں اس وقت جو حلات جا رہے ہیں ہم پہلے اپنے آپ کو دیکھیں پہ دوسروں کو دیکھیں اس لئے ان کے دنیا میں نارے لگتے ہیں پھر لگنے چاہیے نا اگر آج ہم نہیں ہیں تو کسی 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 آکے بڑھنا چاہیے وہ بڑے منتی لوگ ہیں اور چھوٹا سا ہے تائیوان بڑی ترقی کی ہے اس نے سپیشلی کورٹن ایکسپورٹ میں اس نے بڑی ترقی کی ہے اتنا چھوٹے سامول کے پاکستان کو اس سے نہ سبق حاصل کرنا چاہیے کہ اتنے چھوٹے ملک نہ ترقی اچھا ان کے پاس وسائل نہیں ہے بلکل ہی پھر بھی وہ منتی قوم ہے ٹیکنالوجی بھی بہت آگے جا رہی ہے ان کی جو ہے ایکسپورٹس وہ بہت زیادہ ہیں کورٹن کی میٹیل بناتا ہے وہ اتنے زبردست ہیں چلڈن کلوس دوسرے کلوس بہت زیادہ ہیں وہ بڑے منتی قوم ہیں یہ بتائیں پاکہ ہمارے امداد چاہیے بھی نہیں ہے کیوں اس لئے کہ یہ نلائق قوم ان کو پتہ ہے جیسے انہوں نے مارے انہوں نے ان کو عود دینے والے بہت ہے ہماری پاکستان کی مدد انہیں چاہیے بھی نہیں ہے ایسے بوکی ننگی قوم کی مدد انہیں کیا کرنی ہے اور انہیں کیا کر لینا ہے وہ ایسے بوکی ننگی قوم نہیں دیکھتے یا آپ کو پتہ کس قدر فیک ہاتھ چل رہی ہے آپ رمضان میں دیکھ رہے ہیں کتنی میں گئی ہے مسلمان کنٹری جو ہے نا وہاں پار اور جو غیر مسلم بھی ہیں وہ بھی پیکج دے رہے ہیں اپنے لوگوں کو رمضان پیکج یہ مسلمان ہیں نام کے مسلمان کل سے کلمہ پڑھتے اور کچھ آتا جاتا ہی نہیں ہے پاکستان دنیا کے لئے کتنا ہیلپ فول ہے کتنا ہیلپ فول ثابت ہوتا ہے دنیا میں کہیں کریسیز آتے ہاں ہمارا کردار کہا ہوتا ہے برسیس بھارت سیرو پرسنٹ ہیلپ فول سیرو پرسنٹ ہیلپ فول یہ تو کہتے ہیں ہمیں دو یہ تائیوان کو کہیں گے ہمیں دو ہمیں ہمیں دو جو بھی ہے بھوکے مار رہے ہو یا زلزلے میں آگئے ہو جو بھی ہمیں دو ہم بیکاری بیکاری چوبیس کنٹیں مانگتے رہتے ہیں بارت بیکاری مشہور ہیں ترکی میں زلزلہ ہے ہم نے انہی کا سامان ری پیک کر کے ان کو دے دیا انہوں نے پھر اس چیز کو منشن نہیں کیا بڑا ہمیں زلیل ہونا پڑا تھا تب اگر اسی چیز کو ہم بھارت کے ساتھ کمپیرزن کرتے تو آپ کیا دیکھتے ہیں بھارت تو دیکھو اپنے اپنے شہریوں کے ساتھ سنسی ہے ہم اسے بہت آگے ٹیکنالوجی میں آگے ایڈیوکیشن میں آگے ایڈیموکریسی میں آگے ان میں ایسا حال بالکل نہیں ہے چلے ہم پاپولیشن ان کی بہت زیادہ ڈیٹھ عرب ہوگی ان کی پاپولیشن مگر انہوں نے اپنے ادارے مضبوط کیے ہیں وہ ان کا ہمارا مقابلہ ہی کوئی نہیں ہے جب ہی تو ہمارا مزاق بناتے ہیں یا سوسائٹیے بنا لو اور یا زری زمین ختم کر دو سڑکے بنا لو سڑکے تو نہیں بناییو کھار لو سڑکے بنانے پیس جیسے اپنے ہاتھ سے اپنی جیب سے بناتے ہیں گورنمنٹ کے پیسے لے کے عوام کے ٹیکس پر بنتی ہیں اپنی میند سے تھوڑی بنتی ہیں اس طرح تو پر اگریزوں نے ہمیں ریلوے سسٹم دیا تھا ہمیں انہوں نے بنا کے ریلوے دی دوسرے ڈیم اپنا دریاد ہی ہے تو ہم کے وہ جو اب بلٹش کو کریں سب آگے کریں یہ کوئی بات نہیں ہے وہ اپنا نمبر لے کے یہ جو ہے نا یہ بناتے ہیں موٹر وے بنائی گروی رکھی ہوئی ہے لاہور ائرپورٹ گروی لاہور ائرپورٹ گروی موٹر وے گروی جس کی اتنی شوئم آتی ہے یہ گورنمنٹ وہ گروی رکھا ہوا ہے پی آئی کو بیچ رہے ہیں سارا کچھ تو یہاں پر گروی رکھا ہوا ہے پھر ہم کس لحاظ سے کہتے ہیں کہ ہم میں جذبہ بہت ہے ہم نے دنیا کو فتح کرنا ایک کنٹری کی کرپشن کا جذبہ ایک کنٹری کی تو مدد ہوتی نہیں ہم سے کرپشن کا جذبہ وہ بہت ہے اور کونسا جذبے کی بات کرتی ہے کرشن کا جذبہ بہت ہے وہ ہے کہ نیچے سے لے کے اوپر تھا کریڈی سے لے کے اوپر تھا کرپشن کرنے میں بیٹھے ہیں پیسہ بنانے میں بارڈ میں جائے عوام عوام پیچاری تو ان کے آگے بھیٹ بک رہی ہیں میں نا ابھی ریسنٹ یہ خوابہ دیکھ رہی تھی پاکستانی سیلرز کی نا انہوں نے جان بچائی تھی تو انہوں نے انڈیا زندہ بات کے نعرہ لگایا تھے اب ایک گائنہ کی انہوں نے مدد کی انہوں نے بھی یہی نعرہ لگایا تو یہ نعرہ دنیا میں بلند کی ہو رہا ہے ہماری existence کیوں خطرے میں آ رہی ہے آپ اپنے حالات دیکھیں آپ اپنے روئیہ دیکھیں آپ اپنے روئیہ دیکھنے رہی ہیں انڈیا کے روئیہ سے بڑے زبردست ہیں ہر چیز میں زبردست ہیں ہم سے آگئے ہیں ہر چیز میں وہ اپنے قوم کے ساتھ سنسیئر ہیں دیکھیں وہ اپنے قوم کے ساتھ بہت زیادہ سنسیئر ہیں ہم سنسیئر نہیں ہیں ہماری عوام بوکی ماری کیا عوام کے لیے کار رہی ہے یہ گومت یا پچھلے چودہ مہینوں میں کیا کر رہی ہے کچھ پہ نہیں کر رہی آپ کو احساس نہیں ہے کہ جو سفید پوچ تب کیا وہ کس کتر مشکل میں ہے اور کچھ کہہ نہیں سکتے ہیں کچھ ہونا بھی نہیں ہے ان سے اگر کچھ سالوں میں تو کچھ نہیں ہوتا اب دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے ہمینٹی پہ کتنا ورک کر رہا ہے پاکستان کس پہ ہمینٹی پہ ہمینٹی پہ زیرو دوستو آپ نے پاکستانی ریقشن ویڈیو دیکھا اور آپ کو آئیڈیا لگ گیا ہوگا کہ پاکستانی ریقشن کس طرح سے آ رہے ہیں پاکستان کے لوگ خود اپنی قوم کو ہی گالی دے رہے ہیں کہ یہ بھکی ننگی قوم کیا دوسرے کی مدد کرے گی جو ہمیزہ اپنا کٹورہ لے کر دوسرے دیسوں کے سامنے کھڑے رہتے ہیں ہوتا یہی ہے پاکستان نے جب بھی مدد کرنے کی کوشش کی اس کے پاس کچھ ہے نہیں نائنٹین پھوڑی سیون سے ہی پاکستانی میں یہ عادت رہی ہے یا سیاست کی ہم بات کر لیں کہ ہم بھیگ ماہ کر ہی جائیں گے ہم کچھ نیا کریں گے نہیں جہاں پر بھارت بھی لگاتار گروت کے نئے آیام سیٹ کر آئے لیکن پاکستان جو ہمسایہ ملک ہے وہ کہاں پہنچ گیا ہے پاکستان سے الگ ہوکے بنگلہ دیس نے کتنی ترقی کی آپ کے سامنے سب کچھ رکھا ہوا ہے لیکن دنیا میں کہیں پر بھی کوئی تراثدی ہو کوئی جلجلہ آئے بھارت سب سے پہلے مدد پہنچاتا ہے ابن آپ نے دیکھا ریشیا یوکرین وار کے سامنے پر بھی یوکرین کو مدد کی گئی اس کے علاوہ اجرائل گاجہ میں جو رسد بھارت نے بھیجی تھی وہ بھی قابل تاریخ تھی اس کے علاوہ ترکی میں جو جلجل آیا تھا جبکہ ترکی ہمیں صاحب پاکستان کے ساتھ کھا رہتا ہے ترکی کو بھی مدد کی گئی اس کے علاوہ جپین میں جب وہ کم بایا تھا وہاں پر جپین کی مدد کی گئی تو بھارت بڑھ چڑھ کر وہ ہی یہ کام کر سکتے ہیں اور دنیا میں ایسا کوئی آدمی نہیں ہے جو اس طرح کے مدد کر سکتا ہے وہیں اگر امریکہ کی بھی بات کر لیں تو امریکہ سب سے پہلے اپنا پروفٹ دیکھتا ہے اور پروفٹ دیکھنے کے بعد ہی وہ کسی کی مدد کرتا ہے لیکن بھارت نسوارت روپ سے سبی کی مدد کرتا ہے اور اس پر پاکستانی ریکس نے کہتے ہیں کہ بھارت جیسا دیس کہیں نہیں ہے اور ہم نے پاکستان بنا کر بہت بڑی گلتی کر دی کاس ہم بھارت میں ہی ہندوستان میں ہی رہتے اور ہندوستان الگ نہ ہوا ہوتا تو آج بھانگلہ دیش یا پھر پاکستان نہیں ہوتا اور ہم بھارت ماتا کی سنتانے ہوتی اور ہمارا بھی کچھ ایک سٹینڈ ہوتا ہمارا بھی کچھ رتبہ ہوتا آپ کے کیا ویچار ہے اس پاکستانی ریکسن ویڈیو میں آپ نے کیا دیکھا کیا سمجھا جرور آپ کمینٹ کیجئے گا چینل پر نئے ہیں چینل کو بھی سبسکرائب کریں میں آپ کو ملتا ہوں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے تھنکیو جہن جہ بھارت